اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے خاندان اور شجرہ نصب کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو قائد اعظم کے خاندان کے بارے میں بتائیں گے اور آپ جان سکیں گے کہ قائد اعظم کے کتنے بہن بھائی تھے قائد اعظم نے اپنی پہلی شادی قصے کی تھی قائد اعظم کے خاندان میں سے کون کون سے شخص اب تک زندہ ہے کس کا کس ملت سے تعلق ہے اور کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے دوستو آج سے تقریباً 166 سال پہلے جب جنگ اعظادی ہو رہی تھی سن 1857 کی بات ہے اس وقت مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ اعظادی ہار چکے تھے بھارتی علاقے کاتھیاوار میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ماں باپ نے بچے کو پونجا بائی کا نام دیا کاتھیاوار اس وقت بھارتی ریاست گجرات کے زلہ راجکوٹ پر مشتمل ہے پونجا بائی آگے چل کر پونجا جنہ کے نام سے مشہور ہو گئے آگے چل کر یوں پونجا جنہ کا نام ممبئی میں لیدر کے ایک بڑے ایکسپورٹر میں ہونے لگا اس کا کاروبار حدراباد دکان سے لے کر کراچی تک پھیلا ہوا تھا پونجا بائی کی شادی مٹھی بائی سے ہوئی ان سے ان کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں بیٹوں کے نام محمد علی جنہ، احمد علی جنہ اور بند علی جنہ جبکہ بیٹوں کے نام مریم علی جنہ، رحمت علی جنہ، شیری بائی جنہ، فاطمہ علی جنہ تاریخ کے عورا کو کھنگالا جائے تو قائد عظم کے بہن بائیوں میں سے فاطمہ جنہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے لیکن ان کی تصویر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کہ بڑی میند سے ہم نے انٹرنیٹ کو کھنگال کر نکالی ہے نظرین اکرام آپ سے التجاہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر کے آل پر کر دیجئے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوئے آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس تصویر میں آپ قائد عظم کے بھائی احمد علی جنہ اور ان کی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں آپ قائد عظم کی چار بہنوں مریم جنہ، رحمت جنہ، فاطمہ جنہ اور شیری بائی جنہ کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام قائد عظم کی پہلی شادی ان کی قزن احمد بھائی تھے تب کر دی گئی جب وہ صرف سولہ برس کے تھے قائد عظم لندن میں زیر تعلیم تھے اور شادی کو ابھی ایک سال ہی ہوا تھا کہ انہیں اپنی بیوی کی موت کی خبر سننی پڑی اب ان کا مکمل دھیان اپنی تعلیم اور کریئر پر تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے احمد بھائی کی وفات کے بعد اگلے پچیس سالوں تک شادی نہیں کی قائد عظم کی دوسری شادی ہندوستان کی مشہور کاروباری شخصیت سردین شاہ مانک جی پیٹٹ کی لادلی بیٹی لتن بھائی سے انیس اپریل انیس سو اٹھارہ کو ہی پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والی لتن بھائی نے اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام مریم جنہ رکھ لیا شادی کے وقت مریم جنہ کی عمر اٹھارہ جبکہ قائد عظم کی عمر بیالیس سال تھی مریم نے اپنی پسند سے شادی کرنے کی اتنی بھاری کیمہ چکائی کہ انہیں والد نے اپنی تمام ترجہ دال سے آگ کر دیا شادی کے ایک سال بعد مریم اور قائد عظم کی ایک لوتی بیٹی دینہ جنہ کی پیدائش ہوئی دینہ بھی دس سال کی ہوئی تھی کہ ان کی ماہ انیس سو انتیس میں وفات پا گئی قائد عظم کی ایک لوتی بیٹی دینہ جنہ کو ایک پارسی لڑکا نیوال وادیا پسند آ گیا جب انہیں نے اس بارے میں اپنے والد کو بتایا تو قائد عظم نے فرمایا پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور تمہیں اپنے لئے صرف ایک پارسی لڑکا پسند آ ہے دینہ جنہ نے فور ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیر ڈیڈ پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھی آپ نے میری ماہ ایک پارسی لڑکی سے ہی کیوں شادی کی بیٹی نے خاندان کی تمام روایات کو پش پش ڈالتے ہوئے نیوال وادیا سے شادی کر لی اور وہ دینہ جنہ سے دینہ وادیا بن گئی قائد عظم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر لیا اور پھر ان سے کبھی نہیں ملے لیکن یہی بیٹی 1948 میں اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے کراچیا تو پاکستانی عوام نے انہیں زاروں کتار روتے دیکھا قیام پاکستان کے وقت دینہ وادیا اپنے شورک امرہ ہندوستان میں ہی رہی ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام نسل وادیا تھا قائد عظم کے ایک لوتے نوا سے نسل وادیا کا شمار ہندوستان کے خراپتی سٹھوں میں ہوتا ہے اورز میکزین کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نسل وادیا کی کل جہداد کی قیمت ایک ہزار عرب سے بھی زائد ہے ہم بات کر رہے تھے کہ قائد عظم محمد علی جنار احمد اللہ علی کی ایک لوتی بیٹی دینہ وادیا کے حوالے سے دینہ وادیا آخری بار پاکستان 2004 میں آئی تھی جہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال کی فیملی سے بھی ہوئی تھی نوائل وادیا سال 2006 میں جبکہ دینہ جنار جبکہ دینہ وادیا کی 2017 میں نیو یوک امریکہ میں وفات ہوئی قائد عظم کے ایک لوتے نوا سے ممبئی میں رہتے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام جہانگیر وادیا اور نس وادیا ہے وادیا گروپ آف کمپنیز کے روح رواند جہانگیر وادیا کی ہندوستان میں بے شمار ٹیکسٹائلز ملز ہیں جبکہ وہ ایک پراب پرائیویٹ ائر لائن گو ائر کے بھی مالک ہیں جو کہ اب گو فرسٹ کے نام سے مشہور ہو چکی ہے گو فرسٹ صرف اندرونی ہی نہیں بیرونی پرواز بھی بھرتی ہے اور اس ائر لائن میں او کے قریب جہاز ہیں جنگیر وادیا نے ایک ائر ہسٹس سلینہ وادیا سے شادی کی ہے اور ان کے دو بچے ایلا وادیا اور جہان وادیا ہیں جنگیر وادیا کے چھوٹے بھائی نس وادیا بھی اسی گروپ سے وابستہ ہیں نس وادیا برطانیہ انڈسٹریز اور سواکن کے ساتھ ساتھ ریال سٹیٹ اور انجینئرنگ کے شبے سے جڑے ہوئے ہیں بھارت کی مشہور لیگ آئی پیل میں کنگز لیون پنجاب کے مالک نس وادیا ہیں جبکہ بولیوڈ کی مشہور اداکار پریٹی زنتا ان کی پارٹنر ہیں ماضی قریب میں پریٹی زنتا اور نس وادیا پرمیان محبت کی کہانیاں صرف ٹی وی سکرین پر ہی نہیں بلکہ انڈین پریس میں بھی چھپتی رہی ہیں ایر دونوں میں شادی تو نہ ہو سکی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نس وادیا اور جانگیر وادیا اور ان کے والدین پارسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ آپ کی پوجہ کرتے ہیں حضرین اکرام یہ قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا شجر نصب اور اباؤ اداد تھے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ ناصر ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر کے آل پر کر دیجئے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں